اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم انیمل کلاسیفکیشن میں گریڈ بائیلیٹریا ڈسکس کریں گے اور گریڈ بائیلیٹریا میں جو ہے بہت زیادہ فائلم جو ہے وہ انکلوڈڈ ہے اور اس میں سب سے فرسٹ فائلم جو ہے وہ ہے فلیٹی ہیلیمنتس فائلم فلیٹی ہیلیمنتس جو ہے وہ آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اچھا گریڈ بائیلیٹریا جو ہے اس سے پہلے ہم نے جو گریڈ ڈسکس کیا تھا وہ گریڈ ریڈیٹریا تھا اور گریڈ ریڈیٹریا میں وہ آرگنزم انکلوڈڈ تھے جن کی باڑی سٹرکچر جو ہے وہ پوری زندگی ریڈیل سیمیٹری جو ہے ان میں ہوتی ہے اور اس میں جو ہے گریڈ ریڈیٹریا میں ہم نے جو ہے فائلم سیلنٹریٹا یا نائیڈرینز جو اینیملز تھے یعنی سی اینیمون وغیرہ وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے تو وہ اس کے بالکل اولٹ ہے اور گریڈ بائیلیٹریا جو ہے اس سے ایڈوانس آرگنزم ہے اس میں کافی زیادہ فائلم انکلوڈڈ ہے ان کی بارڈی سٹرکٹر جو ہے بائیلیٹر سیمیٹری ہوتی ہے بائیلیٹر سیمیٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے بارڈیز آپ دیز اینیملز کین بی کٹ انٹو ٹو ایڈنٹیکل ہافز اونلی ایٹ ون پلین یعنی بائیلیٹر سیمیٹریکل آرگنزم جو ہوتے ہیں ان کی بارڈی شیپ ایسی ہوتی ہے بارڈی سٹرکٹر ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کے بارڈی کو ایکول ہافز میں ایڈنٹیکل حصوں میں دو ایکول ہافز میں تقسیم کرنا چاہے تو صرف ایک ہی پلین ایسا ہوگا جس پر آپ ان کی بارڈی کو ایکول ہافز میں تقسیم کر سکتے ہیں لیٹ سپوس ہیومن کی بارڈی کو اگر ہم دیکھ لیں تو نوس پر اگر ہم اس طرح ایک کٹ لگائے نوس کے سینٹر پر اور بورے بارڈی کو اس طرح ہافز دو حصوں میں تقسیم ہم کرے تو یہ صرف ایک ہی پلین اس طرح ہے نوس کے اوپر ایک ہی مقام ہے ایک ہی پلین اس طرح ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک ہیومن بارڈی کو ٹو ایکول ہافز میں تقسیم کر سکتے ہیں تو سارے کے سارے جو آرگینزم بائیلیٹرل سیمیٹری والے جو ہوتے ہیں گریڈ بائیلیٹریا میں جو انکلوڈڈ ہے ان کے جسم کو آپ ایک ہی پلین پر دو ایکول ہافز میں تقسیم کر سکتے ہیں جب آپ ایک ہی پلین پر اس کے بارڈی کو ایک آرگینزم کے بارڈی کو دو ایکول ہافز میں تقسیم کر دیتے ہیں تو ایک رائیٹ سائیڈ ہوگا اور ایک لیفٹ سائیڈ والا پارٹ آپ کے ساتھ آئے گا تمام کے تمام فائلم جو پلیٹی ہلمینتز کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ سارے کے سارے بائیلیٹرل سیمیٹریکل آرگینزم میں آتے ہیں ہاں کچھ فائلم ایسے ہیں جن کے لارول سٹیجز جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات جو ہے وہ راؤنڈڈ سٹرکچر کے ہوتے ہیں لہٰذا ان کی سٹرکچر جو ہے وہ بائیلیٹرل سیمیٹریکل ہوتی ہے یا کچھ فائلم ہمارے ساتھ اس کے اولٹ بھی ہے مطلب ان کے ایڈرڈ فارم میں جو ہے ہمارے ساتھ ریڈیل سیمیٹری پائی جاتی ہے تو وہ پھر دوسرے گروس میں ہم تقسیم کرتے ہیں بارحال ہمارے ساتھ گریٹ بائیلیٹریا میں جو ہے پلیٹی ہیلمنتس کے بعد پلیٹی ہیلمنتس انگلوڈل ہے اس کے بعد جو جتنے بھی فائلم ہے کارڈیٹس تک وہ سارے کے سارے گریٹ بائیلیٹریا میں آتے ہیں ان کے بارڈی کو اگر ہم دیکھ لیں تو جب یہ ایمبریو کی حالت میں ہوتی ہے تو اس ٹائم ان کے بارڈی میں تری لیئر اپ سیلز آپ کو نظر آئیں گے یعنی ایکٹوڈرم میزوڈرم اور انڈوڈرم ان کے تری لیئرز اپ دی بارڈی ہوتے ہیں دورنگ دو ایمبریونک لائف تو یہ جو ہے تریپلو بلاسٹک آرگینزم یہ بائیلیٹرل سیمیٹری والے آرگینزم جو ہوتے ہیں گریٹ بائیلیٹریا یہ تریپلو بلاسٹک آرگینزم میں انکلوڈڈ ہے اچھا فائلم فلیٹی ہلمینٹس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے بارے میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تریپلو بلاسٹک آرگینزم یہ ہم یہاں پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ تری لیئرز اپ سیلز سے بنے ہوتے ہیں ایکٹوڈرم میزوڈرم اور انڈوڈرم ان میں ہوتے ہیں اس سے پہلے جو فائلم ہم نے ڈسکس کیا تھا سیلنڈریٹس تک تو اس میں میزوڈرم نہیں تھا میزوگلیا وغیرہ جیلی لائک سپٹانس موجود تھا لیکن وہاں پر صرف ٹو لیئرز اپ سیلز موجود تھے یہاں پر ٹرپلو بلاسٹک ہے ایکٹوڈرم انڈوڈرم اور میزوڈرم درمیان میں موجود ہوتے ہیں تری لیئر اپ سیلز ہوتے ہیں اچھا یہ اے سیلومیٹ ہے اے سیلومیٹ کا مطب ہے کہ ان کے جسم میں کوئی بھی کھیویٹی وغیرہ نہیں ہے سیلوم وغیرہ نہیں ہے یہ اے سیلومیٹک آرگنزم ہے سیلومیٹ سیڈو سیلومیٹ اور اے سیلومیٹ آرگنزم جو ہے اس پر ایک لیکچر جو ہے الگ سے ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر ہم ایکسپلین کریں گے پھر لیکن یہاں پر آپ اتنا صرف سمجھ دیجئے کہ ان کے بارڈی میں ڈائجسٹو سسٹم کے علاوہ کوئی دوسری کیویٹی موجود نہیں ہوتی اور اسی لئے ان کو اے سیلومیٹک یعنی نان سیلومیٹک آرگنزم کہتے ہیں اور بائیلیٹرلی سیمیٹرکل آرگنزم ہے یہ آلڑی آپ جان گئے ہیں دے میں بھی فری لیونگ یہ آرگنزم جو ہوتے ہیں یہ فری لیونگ بھی ہو سکتے ہیں پلیٹی ہیلمنتس یا جو ہے یہ پیرسائیٹس کے طور پر بھی جو ہے زندگی گزار سکتے ہیں فری لیونگ آرگنزم اگر یہ ہیں کچھ مثالیں کچھ اگزیمپل ان کے ایسے ہیں جو فری لیونگ ہے جس طرح پلین ایریا ہے وہ فریش وارٹر میں زندگی گزارتے ہیں اور وہاں پر اپنے لئے فور جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں آرگنزم سے ڈیڈ آرگنزم کے کچھ ٹکڑے کالیتے ہیں یا لیونگ آرگنزم کو بھی جو ہے اپنا شکار بنا لیتے ہیں تو یہ جو ہے فری لیونگ آرگنزم جو کہ پانی میں زندگی گزارتے ہیں ان کے جسم پر سیلیا موجود ہوتے ہیں پلین ایریا جو ہے ان کے وینٹرل سائٹ پر نیچے جو موت ریجن ہے یا ایبڈومن ریجن ہے وہاں پر جو ہے ان کے چھوٹے چھوٹے توزینز آپ سیلیا موجود ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی میں حرکت کر سکتے ہیں لوکو موشن کرتے ہیں پیراسائٹس جو ان کے جو اگزیمپل پیراسائٹس ہیں جس طرح لیور فلوک تو ان میں سیلیا موجود نہیں ہوتے سیلیا آر ایپسین کیونکہ پیراسائٹ کو چلنے پرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ باڑی کے اندر ایک جگہ پر چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہاں سے تیار شکل میں خوراگ اس کو مل رہی ہے لہٰذا اس کو خوراگ کے لیے چلنے پرنے کی ضرورت نہیں ہے لوکو موشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیراسائٹس جو اگزیمپلز ہیں پلیٹی ہیلمنٹس کے اندر تو وہ ان میں سیلیا موجود نہیں ہوتے لیکن وہاں پر جو ہے ان کے باڑی کے اوپر پیراسائٹس جو پلیٹی ہیلمنٹس ہے ان کے جسم کے اوپر کیوٹیکل ایک لیئر موجود ہوتا ہے کیوٹیکل لیئر جو ہے ایک ٹف میمبرین سا موجود اس کے جسم کے باہر موجود ہوتا ہے اور اس کیوٹیکل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آرگنزم کے اندر جو ہوسٹ آرگنزم جو ہے اس کے جسم کے اندر ایسیڈی ہوگی انزائنز ہوں گے کیمیکلز ہوں گے ایمیوریٹی ہوگی اس کی تو ان تمام چیزوں سے جو ہے یہ پیراسائٹس جو ہے وہ خود کو بچاتے ہیں کیوٹیکل کے ذریعے کیوٹیکل ایک ٹف میمبرین ہوتا ہے اور وہ پیراسائٹس پلیٹی ہیلمنٹس کے اردگرد موجود ہوتا ہے اور اپنی پروڈکشن کے لیے یہ یوز کرتے ہیں پلیٹی ہیلمنٹس جو ہے ان کے باڑی جو ہے اوپر اور نیچے سے دارسل اور ونٹر سائٹسے جو ہے وہ چپٹے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح فلیٹنڈ ہوتے ہیں اور ان کی جو سٹرکچر ہوتی ہے وہ بلکل لیو جو پلانٹس کے لیوز ہوتے ہیں بلکل دارسل اور ونٹر سائٹسے بلکل چپٹے ہوئے ہوتے ہیں لیو کی طرح ان کی سٹرکچر ہوتی ہیں اور اسی لئے ان کو جو ہے فلیٹ ورمز کہا جاتا ہے یعنی کوئی جو ہے اس میں جو ہے موٹے نہیں ہوتے دبلے نہیں ہوتے بلکہ بلکل جو ہے لیف کی طرح تن ان کی جو سرفیس ہوتا ہے بارڈی سٹرکچر ہوتا ہے وہ بلکل تن ہوتا ہے اس لئے ان کو فلیٹ وارمز کہا جاتا ہے ان کے بارڈی پر جو ہے جو ہے جو یہ فائلم ہے اس کے بعد پھر ہم کچھ فائلم یہ سیڈسکس کریں گے کہ ان کے جسم میں سیگمنٹیشن ہے باقاعدہ سیگمنٹس موجود ہے اور وہ سیگمنٹ جو ہے بارڈی کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں دیوارے باقاعدہ موجود ہوتی ہے ایک سیگمنٹس دوسرے سیگمنٹس سے بلکل جدا ہوتا ہے آرگنس کے حوالے سے اور ویسے تو اٹیچ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک سیگمنٹ کے اندر اپنے آرگنس ہوتے ہیں دوسرے کے اندر دوسرے آرگنس ہوتے ہیں مطلب اپنے اپنے آرگنس ہوتے ہیں اور وہ دیوار جو ہے جو سیگمنٹ کی دیوار ہوتی ہے بارڈی کے اندر دنسی ہوئی ہوتی ہے وہ نیچے تک جاتی ہے لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں ہے سیگمنٹس فلیٹ ورم جو اس کا ایک اگزیمپل ہے جس میں ٹیپ ورم ہیومن کا پیرسائٹ ہے ٹیپ ورم اس میں آتا ہے تو اس پر آپ کو باہر سے بیرونی طور پر سیگمنٹس نظر آئیں گے بھی لیکن وہ صرف لکیرے ہوتی ہے باہر سے آپ کو ظاہری طور پر نظر آئیں گے لیکن اندر باڈی کے اندر پھر وہ سیگمنٹس نہیں ہوتے لہٰذا یہاں پر اس لیے لکھا گیا ہے کہ دے ہو نو ٹرو سیگمنٹس اچھا ان کی سٹرکچر جو ہے یہ لیف پتے کی طرح آپ کو نظر آئے گی سرگولیٹری سسٹم اس ایپسنٹ ان کے جسم میں سرگولیٹری سسٹم یعنی جس طرح ہیومن باڈی کے اندر بلڈ ویسلز ہے بلڈ جو ہے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ڈیفیوشن کے ذریعے سے مٹیریلز کی نیوٹرنٹس کی ٹرانسپورٹیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو سکتی ہے ڈیفیوشن کے ذریعے تو سرگولیٹری سسٹم ریسپیر بائی سیمپل ڈیفیوشن ترو دو بڈی سرپیس ریسپیریشن کی ضرورت ان کو ہوتی ہے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور کاربن ایکسیڈ جو ان کے جسم میں بن رہا ہے وہ ایکسکریٹ کرنا بھی ہوتا ہے وہ جسم سے باہر نکالنا بھی ہوتا ہے تو اس کے لئے جو سیمپل ڈیفیوشن یوز کرتے ہیں یہ ماحول سے اکسیجن لیتے ہیں اور ماحول کو کاربن ایکسیڈ اور ڈیفیوشن کے ذریعے سپلائی کرتے ہیں ان کے جسم میں آپ کو سیلز نظر آئیں گے ٹیشو نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آرگنز نظر آئیں گے یعنی ان کے جسم میں آپ کو سکرز ایک قسم کے سٹرکچر ہے سکرز آپ کو نظر آئیں گے وہ اٹیجمنٹ کے لئے یوز کرتے ہیں مود ان کے جسم میں کے اندر موجود ہوتا ہے یہ جو سیریا موجود ہوتے ہیں تو مطلب مختلف سٹرکچر چوٹے چوٹے آرگنز آپ کو ان کے جسم کے اندر نظر آئیں گے باقیدہ نروس سسٹم ایک موجود ہوتا ہے جس کا ایک سپیسپک شیپ ہے سٹرکچر ہے وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے تو مطلب سیلز ٹیشو اور آرگن لیون تک یہ آرگنزم جو ہے آگئے ہیں اور آرگن لیول آف آرگنیزیشن جو ہے ان کے اندر موجود ہوتا ہے اچھا ان کے جو سٹرکچر ہوتے ہیں جو باڈی ہوتے ہیں ان کے جو بیرونی باڈی وال ہوتے ہیں اور درمیان میں جو باڈی کے اندر جو آرگنز ہوتے ہیں تو ان آرگنز اور باڈی وال کے درمیان میں کنیکٹیو ٹیشو موجود ہوتا ہے جو کہ پرانکائمہ کہلاتا ہے اور یہ پرانکائمہ کنیکٹیو ٹیشو جو ہے یہ ٹرانسپورٹ آف مٹیریلز جو ہے کے لیے اس کے لیے یوز ہوتا ہے مطلب کوئی بھی نیوٹرینٹس آ رہی ہے یا کوئی جو آکسیجن جو ہے وہ ڈیفیوز ہو رہا ہے باڑی کے اندر تو اس کے لیے جو ہے وہ پیر انکائمہ ہیلپ پر سابط ہوتا ہے پیر انکائمہ سے ہوتے ہوئے وہ انٹرنل جو آرگنز ہوتے ہیں آپ دے باڑی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں موت اس پریزنٹ بٹ ان کے یہ ایک ان کا ایک سپیشیارٹی ہے ان میں یہ ایک سپیسپک ان کا کریکٹر ہے کہ ان آرگنزم میں پلیٹی ہیلمنتس میں موت تو موجود ہوتا ہے لیکن انس موجود نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ موت کے ذریعے یہ جو ہے فوڈ مٹیریل جو ہے وہ انجسٹ کرتے ہیں آپ نے باڑی کے اندر داخل کرتے ہیں اور انس کی غیر موجودگی کی وجہ سے جو ہے جو ایجیشن کرتے ہیں جو انڈیجسٹڈ فوڈ مٹیریل ہوتا ہے وہ جو ہے ایجیشن جس کو ہم کہتے ہیں ایجیشن آلسو اکر ترو موت جو انڈیجسٹڈ فوڈ مٹیریل ہوتے ہیں خصوصا جو فری لیونگ آرگنزم ہے ان میں یہ ہوتا ہے تو انس کی غیر موجودگی کی وجہ سے جو ہے موت کے ذریعے جو ہے وہ ایجیشن ایکزیٹ آپ کو ریموال آف انڈیجسٹڈ فوڈ جو ہے وہ بھی واپس موت کے ذریعے سے ہو جاتی ہے دیجسٹڈ سسٹم ان فری لیونگ فارمز دیٹ اس پلینیریہ ایز ڈیوالپٹ یہ کمپیرٹیوڈی ڈیوالپٹ ہوتا ہے فری لیونگ جو آرگنزم ہوتے ہیں فری لیونگ جو پلیٹی ہیلمنتز ہے یعنی پلینیریہ ہے تو یہ کیا ہے ان میں ڈیجسٹڈ سسٹم نظبتاً ڈیوالپٹ ہے اچھا پیرسیٹک جو فارم ہوتے ہیں پیرسیٹک پلیٹی ہیلمنتز جو ہے ان میں ڈیجسٹڈ سسٹم یا تو پور لی ڈیوالپ ہے جس طرح کلاس ٹریماتورا ہے جس میں لیور فلوکس وغیرہ آتے ہیں پور لی ڈیوالپ مطلب کچھ نہ کچھ سٹرکچر آرگن تو موجود ہوں گے اور بعض ایسے پیرسائیڈ سے جن میں ڈیجسٹڈ سسٹم کمپلیٹلی ایپسنٹ ہے کلاس ٹریماتورا میں جس طرح ٹیپورم آرگنزم ہے اس میں ڈیجسٹڈ سسٹم سیرے سے ہے ہی نہیں اور یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ٹیپورم جو ہے یہ جو نیوٹرینٹس ہے یا جو اس کے لیے ضروری مٹیریلز ہوتے ہیں تو وہ خوراک جو ہے وہ یہ موت کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جسم کے اندر داخل نہیں کرتا یہ ہوسٹ کے انٹرسٹائن میں موجود ہوتا ہے ٹیپورم جو کہ بہت ایلانگیٹڈ ایک سٹرکچر ہے ایک آرگنزم ہے اور یہ اپنے سکن کے ذریعے اپنے باڈی وال کے ذریعے جو ہے وہ جو ایمپورٹن نیوٹرینٹس اس کے لیے ہوتے ہیں وہ ابزارب کرتے ہیں ابزارب شکل میں جو ہے وہ باڈی سے کیونکہ انٹرسٹائن میں ہم جو خوراک کہتے ہیں وہ انٹرسٹائن سے گزرتی ہے تو وہ اس ٹیپورم سے کے اوپر اس طرح گزرتی ہے اور وہ ٹیپورم اپنے سکن کے ذریعے ایمپورٹن نیوٹرینٹس جو ہے وہ ابزارب کرتے ہیں اپنے سکن کے ذریعے تو لہٰذا جب یہ تیار شکل میں نیوٹرینٹس حاصل کر رہا ہے بلکل تیار شکل میں بلکل سیمپل مالکودر فارم میں نیوٹرینٹس اس کو مل رہے ہیں تو اس کے لیے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں جو ہے دیجیسٹیو سسٹم سرے سے موجود نہیں ہے اس کو خود اپنے جسم کے اندر دیجیسٹن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لہٰذا لہٰذا اس میں کلاس سٹوڑا جو ہے ٹیپ وام جو ہے ان میں دیجیسٹیو سسٹم موجود نہیں ہوتا absent ہوتا ہے آرگنز آپ اٹیجمنٹ ان میں موجود ہوتے ہیں کہ یہ ایک جگہ پر ساکت رہے ہیں یہاں پر ایک جگہ پر جو ہے بلکل انکر رہے تو اس کے لیے حکس یا سکرز جو ہے ان کے ہیڈ ریجن میں موجود ہوتے ہیں جن کو سکرز بھی کہا جاتا ہے all these are present اچھا excretary system ان کا جو ہے کافی develop ہے excretary system جو ہے ان میں موجود ہوتے ہیں اور excretary system جو ہے یہ excretary structure جو ان کا ہے وہ proto نپریڈیا ہے proto نپریڈیا یہ excretary سٹرکچر ہے اور یہ ایک ایسے سٹرکچر پروٹو نیفریڈیا ایسے سٹرکچر کو کہا جاتا ہے جن کے اینڈ پر ایک اینڈ پر فلیم سلز موجود ہوتے ہیں تو یہ پلیٹی ہیلمنتس میں ہمارے ساتھ پروٹو نیفریڈیا موجود ہے اور باقی جو اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ جو انیلیڈا ہے یا آردرو فورڈ ہے یا مولسکو اگرہ ہے تو ان میں میٹا نیفریڈیا پھر موجود ہوگا تو یہ آپ نے ایم سی کیوز کے لیے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پروٹو نیفریڈیا ایسے ایکسکریٹری آرگنز ہیں جن کے انڈ پر جن کے باڑی کے اندر جو ہے باڑی کی سٹرکچر ہوتی ہے انٹرنل سائٹ پر وہاں پر جو ہے فلیم سلز ان میں موجود ہوں گے اور ایسے ایکسکریٹری آرگنز کو ہم پروٹو نیفریڈیا کہتے ہیں اچھا میٹا نیفریڈیا جو ہے جو کہ آگے آنے والے ایڈوانس جو فائلہ ہے ان میں ہم ڈسکس کریں گے تو ان میں پھر میٹا نیفریڈیا ہوتا ہے اور ان پر میٹا نیفریڈیا پر فلیم سلز نہیں ہوتے اچھا یہ پروٹو نیفریڈیا ہے ان میں فلیم سلز موجود ہوں گے فلیم سلز کے اندر ابھی ڈائیگرام سے آپ کو یہ مزید بھی کلیئر ہو جائے گا فلیم سلز کے اندر سیلیا ہوتے ہیں اور ٹیبیول ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیفریڈیو فور موجود ہوتا ہے نیفریڈیو فور کا مطلب ہے ایک چھوٹی سی ہول موجود ہوتی ہے جو کہ جو ایکسکریٹری پرادکس بن جاتے ہیں اور کلیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ نیفریڈیو فور کے ذریعے جسم سے باہر نکال دیا جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ اس کی ایکسکریٹری سسٹم کے حوالے سے ڈسکشن ہو گئی اب اس میں ڈائگرام میں ہمیں یہ کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سٹرکچر ہے یہ کیا ہے یہ پلینیریا کی ایک سٹرکچر ہے پلینیریا کی ڈائگرام دیا گیا ہے اور اس کے جسم کے اندر آپ کو یہاں پر ایک سٹرکچر جو نظر آ رہا ہے یہ یہ کیا ہے یہ فلیم سیلز ہے یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروٹو نپریڈیا ہے اچھا یہ فلیم سیلز جو ہے یہ ایک فلیم سیلز ہے یہ دوسرا فلیم ہے یہ تیسرا فلیم سیلز ہے اور اس فلیم سیلز کے نیچے جو ہے ایک ٹیبیول موجود ہے اچھا اس ٹیبیول کے انڈ پر باڑی کے باڑی وال کے ساتھ جو ہے ایک کیویٹی ایک ہول موجود ہوگا جس کو ہم نپلیڈیو پور کہتے ہیں اچھا یہ جسم کے سینٹر پر موجود ہوتے ہیں اور یہ فلیم سیلز جو ہے فلیم اصل میں ایک شوگلے کو کہتے ہیں جس طرح کینڈل ہوتی ہے تو اس کا ایک فلیم ہوتا ہے اور وہ جو ہے روشنی دیتا ہے تو یہ فلیم سیلز جو ہے اس کے یہاں پر جو ہے ایک سلٹ لائک ایک جالی نمائی ایک سٹرکچر موجود ہوئے جس کے اندر فلویڈ جو ہے باڑی فلویڈ اندر جا سکتے ہیں ہوتا کیا ہے اس کا اگر ہم کراس سیکشن لے لے فلیم سیلز کو اگر ہم کاٹ لے تو اس کے اندر جو ہے ہمیں اس طرح سٹرکچر نظر آئے گا یہ ایک فلیم سیل جو ہے میکزیمائز اور کراس سیکشن میں آپ کو دکھایا گیا ہے اس کے اندر فلیم سیل کے اندر یہاں پر نیوکلیس موجود ہوتا ہے یہاں پر اس کے ایدگر جو ہے سلٹس موجود ہیں سلٹ لائک اوپننگس موجود ہوتے ہیں اور اس کے درمیان میں آپ کو یہ جو ہے یہ پرپل کلر میں آپ کو اس طرح ایک سٹرکچر نظر آ رہا ہے جس کو ہم سیلیا کہتے ہیں اور یہ سیلیا کیا کرتے ہیں یہ بیٹنگ کرتے ہیں لیشنگ کرتے ہیں اس طرح مومنٹ ان میں ہوتی ہے یہی وجہ ہے جو ہے اس سیلز کو اس سٹرکچر کو جو ہے فلیم سیلز کا نام دیا گیا ہے کہ اس میں جس طرح فلیم جو ہے آہستہ آہستہ ہوا کی وجہ سے حرکت کرتی ہے مومنٹ کرتی ہے تو اس طرح یہ سیلیا جو ہے بیٹنگ کرتی ہے اور اس وجہ سے سٹرکچر کا نام جو ہے فلیم سیلز رکھا گیا ہے اچھا یہ جو ہے جیسے ہی یہ سلیا جو ہے لیشنگ کرتی ہے بیٹنگ کرتی ہے تو اس بیٹنگ کی وجہ سے جو ہے جو بھی انٹرسٹیشل فلویڈ ہوتے ہیں بارڈی کے اندر جو فلویڈ ہوتی ہے وہ سارے کے سارے فلویڈ جو ہے یہاں پر جو ہے آنا شروع کر دیتا ہے اور اس سلٹس کی وجہ سے جالی کے اندر جو ہے آ جاتا ہے اب یہ جو فلویڈ اندر آ گیا ہے اس میں جو ہے کچھ جسم کے لیے ضروری چیزیں بھی ہوں گی اور غیر ضروری ایکسکریٹی پرادک بھی ہوں گے تو یہ جو ہے اس طرح نیچے ٹیبیول میں آئیں گے وہ سارے مٹیریل جو ہے ٹیبیول میں آئیں گے ٹیبیول سے ہوتے ہوئے جب یہ آگے گزرتی ہے وہ مٹیریل وہ سلوشن جو ہے وہ جسم کا جو انٹرسٹیشل فلویڈ ہوتا ہے تو اس سے جو سلوٹس ہوتے ہیں جو امپارڈنٹ چیزوں ہوتی ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں وہ واپس جو ہے ری ایبزارب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ امپارڈنٹ ہے جسم کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے ان مٹیریلز کی ان فلویڈ کی اچھا لکھتے ہیں یہاں پر کہ جو امپارڈنٹ سلوٹس ہوتے ہیں وہ ری ایبزارب ہو جاتے ہیں بارڈی کے اندر وہ واپس چل جاتے ہیں اور یہ جو ہے اس میں ایکسکریٹری جو پرادک ہوتے ہیں ایکسکریٹری مٹیریل ہوتے ہیں جو جسم کے لیے مزر ہے جسم سے نکالنے چاہیے وہ آگے آتی ہے اور نپریوڈیوپور کے ذریعے جسم کے بارڈی والز سے باہر جو ہے وہ ایک چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ وہ سارا میکنزم ہے ایکسکریٹریل کا جو پلینیریہ ہے یا باقی جو ہمارے ساتھ فلیٹی ہیلمنٹس آرگینزم ہے ان میں کس طرح ایکسکریٹریل کا فنکشن ہوتا ہے پلینی ہیلمنٹس آر ہرمپروڈائٹس مطلب یہ ہے کہ پلینی ہیلمنٹس جو ہے یہ ہرمپروڈائٹ ہے ان میں میل اور فیمیل جو سیکس آرگینز ہوتے ہیں وہ ایک ہی انیمل کے اندر ایک ہی جاندار کے اندر دونوں موجود ہوتے ہیں اس لیے ان کو ہرمپروڈائٹ کہا جاتا ہے ریوڈکٹر سسٹم اس ویلڈیولپٹ گونیڈز دیئر ڈکٹس اینڈ کپولیٹری آرگینز ریوڈکٹر سسٹم کافی ڈیولپ ہے ان میں جو ہے گونیڈز یعنی ٹیسٹیز اور اوریز موجود ہوتے ہیں ان کے ڈکٹس پائپس وغیرہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ کپولیٹری آرگینز جو ہے ایسے آرگینز جس میں وہ میل اور فیمل ایک دوسرے کو دبوچتے ہیں اور پکڑتے ہیں تو وہ آرگینز موجود ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتا ہے فیمل باڈی کے اندر سپرم جو ہے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ جو ہے فیمل باڈی کے اندر ہوتی ہے سلف اینڈ کراس بوت ٹایپ آف فیٹلائزیشن میں اگر سلف فیٹلائزیشن یعنی ایک آرگینزم خود اپنے سپرم کو اپنے ایک کے لیے استعمال کر سکتا ہے اپنے سپرم سے اپنے ایک کو فیٹلائز کر سکتا ہے اور کراس فیٹلائزیشن بھی ہو سکتا ہے ایک آرگنزم دوسری آرگنزم کے اندر سپرم جو ہے وہ انجیکٹ کرتا ہے اور فرٹالائزیشن کراس ہو سکتا ہے اچھا سیکشول ریپرڈکشن بھی ان میں ہوتا ہے اور یہ جو اوپر باتیں ہم نے ڈسکس کی یہ سیکشول ریپرڈکشن کے حوالے سے ہے اور ان میں ہم دیکھیں گے سلائیڈ کے ان میں کہ اے سیکشول ریپرڈکشن بھی ممکن ہوتا ہے ان میں کبھی کبھی اے سیکشول ریپرڈکشن بھی ہو سکتا ہے سیکشل ریپروڈکشن جو ہوتا ہے وہ فیوجن آب گمیٹس کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی سپم اور اگ جو ہے ان کے ملاف سپم اور اوم کے ملاف سے جو ہے وہ سیکشل ریپروڈکشن ہوتا ہے اور فٹلائز اگز جو ہوتا ہے وہ ریلیز کیا جاتے ہیں فٹلائز اگز آر ریلیزڈ ان انوارمنٹ اچھا اب انوارمنٹ ہوس بھی ہو سکتا ہے وارٹر بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ جو فٹلائز اگ ہوتے ہیں وہ یا تو ڈائریکلی ڈیولپ ہوتے ہیں in the new individual directly development کا مطلب یہ ہے direct development کا کہ وہ جیسے ہی انڈے سے وہ بچہ نکلے گا تو وہ parents کی طرح ان کی shape اور structure ہوگی تو planaria میں اور waveform میں اسی طرح ہوتا ہے direct development ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سے release کے بعد پھر کیا ہوتا ہے ایک جب release ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے larval stages جو ہے وہ start ہو جاتے ہیں یہ organism جو ہے وہ کچھ larval stages سے ہوتے ہوئے پھر آخر میں جو ہے وہ اپنے parents کی طرح شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ liver fluk میں ہوتا ہے larval stages are specific to liver flukes جو ہمارے ساتھ جو example ہے اس کی تو ان میں جو ہے یہ larval stages موجود ہوتے ہیں باقی planaria اور taporum وغیرہ میں نہیں ہوتے تو یہ mcqs کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا asexual reproduction کون سے species کون سے organism کون سے example میں ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں asexual reproduction جو ہے یہ regeneration یا binary fission کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ دونوں کام جو ہے یہ دونوں asexual type reproduction جو ہے یہ planaria کے اندر class turbuleria کے اندر ہوتا ہے planaria جس کی example ہے تو اس میں asexual reproduction ہوتا ہے regeneration کس طرح ہوتا ہے ایک planaria آپ نے پکڑ لیا اور اس کو artificial طریقے سے آپ نے جو ہے cut لگایا اس کو آپ نے درمیان سے کٹا تین حصوں میں کٹا تو ہر حصہ اپنا last part جو ہے وہ regenerate کر لیتا ہے زائے شدہ حصہ جو ہوتا ہے وہ regenerate کر دیتا ہے اور اس کے لیے آپ نے اس میں help کیا regeneration کے لیے آپ نے artificialی طریقے سے اس کو blade سے یا scissor سے اس کو کٹ لیا تو regeneration کے لیے کوئی دوسرا arganism یا physical injury ضروری ہوتی ہے binary fission یہ ہے یہ arganism خود کر سکتا ہے binary fission by doco کہتے ہیں اور binary fission کا مطلب یہ ہے کہ ایک arganism خود اپنے آپ کو دو equal حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور وہ جو ہے دو individual بن جاتے ہیں planaria یہ بھی کر سکتا ہے planaria خود کو جو ہے دو equal حصوں میں خود بخود convert کر سکتا ہے تقسیم کر سکتا ہے اور اس کو ہم پھر binary fission کہتے ہیں تو یہ جو ہے اس ایکسلور production in the platy helmenthes ہمارے ساتھ ہو گیا اچھا اس میں اب اس کے جو nervous system ہے جو ہمارے ساتھ neurons وغیرہ ہے وہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو جو platy helmenthes ہیں ان کا جو nervous system ہے ان میں چار چیزیں ہمیں نظر آئیں گی ایک تو یہ ہے کہ یہ planaria کا ایک diagram ہے اور یہ ایک platy helmenths ہیں تو اس میں جو ہے head region میں آپ کو دو cerebral ganglia نظر آ رہے ہیں cerebral ganglia کیا ہے ganglia کیا ہوتا ہے ganglia جو ہے aggregation of neurons ہوتا ہے neurons ایک جگہ اکٹے ہو جاتے ہیں ground structure بنا لیتے ہیں اس کو ہم ganglia کہتے ہیں تو دو ganglia آپ کو نظر آ رہے ہیں دو ganglia کے ساتھ attach ایک دو elongated card ہے یہ ایک card ہے یہاں سے ایک ganglia سے نکلا ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا nerve card ہے جو کہ ganglia سے نکلا ہے cerebral ganglia سے نکلا ہے ان کو ان دو cards کو nerve card کو ہم longitudinal nerve card کہتے ہیں ایک اوپر ہے اور ایک اس طرح نیچے موجود ہے یہ دو longitudinal nerve card ہے دو longitudinal nerve card کے ساتھ درمیان میں کیا موجود ہوتا ہے transverse nerve موجود ہوتا ہے transverse nerve اور longitudinal nerve card نے ladder like structure انہوں نے بنائے ہیں جس طرح سیڑی ہوتی ہے ladder ہوتی ہے تو اس طرح ایک structure بنایا ہوتا ہے transverse nerve اور یہ پورے جسم میں جو ہے وہ impulses اور پیغامات جو ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں اچھا پھر یہ جو ہمارے ساتھ longitudinal nerve card ہے تو اس کے پیریپری اس کے کناروں پر سائیڈز پر جو ہے پیریپرل nerve پلیکزز موجود ہوتے ہیں پیریپرل nerve موجود ہوتے ہیں جو کہ کناروں پر موجود ہوتے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے ساتھ پیریپرل nerve کہلاتے ہیں تو یہاں سے اگر ان کو stimulus ملتا ہے یہاں سے stimulus ملتا ہے گرمی سردی وغیرہ یہ food وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ sense کرتے ہیں ان neurons کے ذریعے سے اور ان یہ جو ان کا nerve system ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ چیزوں کو sense کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں باقی muscular layer کے حوالے سے ایک بات کی گئی ہے muscular layer is also present well developed in free living forms free living forms جو class terbularia کے اندر آتے ہیں جس میں planaria بھی included ہے تو ان argonism میں muscular layer ان کے جو body wall ہوتے ہیں muscular layer وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کے locomotion کے لئے use ہوتے ہیں کچھ اور بھی example planaria کے علاوہ اور بھی بہت سے example اس میں ایسے ہیں جو کہ muscular layer use کرتے ہیں planaria خود بھی silia use کرتا ہے تو moment کے لئے یہ locomotion کے لئے ضروری ہے اور یہ پانی کے اندر فریش وارٹر کے اندر حرکت کرتے ہیں all the platy elements are solitary 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 کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکیلے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں اور they do not live in colonies وہ colonies میں رہنا پسند نہیں کرتے مطلب جس طرح پہلے ہم نے آرگنیزم discuss کیا تھا اس سے پہلے فائلم میں تو وہ کالونی بناتے تھے اس کے بعد بھی کچھ ایسے آرگنیزم ہے جو کالونیل life گزارتے ہیں لیکن یہ جو آرگنیزم ہے پلیٹی ہیلمنٹس وغیرہ ہے کالونیل life نہیں گزارتے بلکہ سولیٹری ہوتے ہیں آکرے زندگی گزارتے ہیں چاہے وہ پانی میں ہو پریش وارڈر ہو یا پیرسائٹ فارم میں ہو تو وہ سولیٹری لیونگ آرگنیزم ہے سولیٹیوڈ میں رہتے ہیں پلیٹی ہیلمنٹس is ڈائیورس گروپ اٹ کنٹین ایباوٹ فیپٹین تاؤزن سپیشیز پلیٹی ہیلمنٹس کے اندر جو ہے فیپٹین تاؤزن تک سپیشیز ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا سائز چھوٹے سے چھوٹا میلی میٹر سے چند میلی میٹر سے لے کر کچھ فیٹ تک کئی فیٹ یا میٹر تک ہو سکتا ہے پلین ایریا بہت مانیوٹ آرگین تین میلی میٹر ان کا سائز ہوتا ہے اور ٹیپ فرم بہت بہت بڑا سائز ہوتا ہے سکسٹین فیٹ یا تقریبا فانج میٹر کے برابر یہ ہوتا ہے ایکنامک ایمپورنس آپ فائلم پلیٹی ہیلمنٹس پلیٹی شیپ گوٹ کیٹل ہارس ڈنکی ایٹ سیٹ کازنگ ہیوی مورٹریٹی اینڈ ایکنامک لاس اچھا یہ جو لیور فلوک ہے یہ بہت سائرہ کیٹلز میں اس پر اٹیک کر سکتا ہے ان کیٹلز میں بہت سی بیماریہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیور وغیرہ جگر کو یہ خراب کر سکتے ہیں اور بہت سے جانور کو یہ مار بھی دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ایکنامک لاس پیسے کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ بات یاد رکھ کہ لیور جگر کے اندر موجود ہوتے ہیں کیٹلز میں ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ ہیومن پر بھی اٹیک کر سکتا ہے ہیومن کے لیور کے اندر یہ زندگی گزارتا ہے اور پہل بہت آرسہ تک یہ سمٹم لیس ہوتا ہے اور بعد میں بہت سی بیماری انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا علاج تو ممکن ہے لیکن بہت زیادہ خطرناک ہے اور لیور فلوک داریکل بلٹ سکتا ہے لہذا یہ انتہائی خطرناک ایک پیرسائیٹ ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہیومن ٹیپ ورم ٹیپ ورم کی بہت سی سپیشیز ہے ایک سپیشی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ ٹینیا سیگینیٹا جو ہے اس کا زولوجیکل نیم ہے بائیولوجیکل نیم ہے تو یہ انسان کے انٹرسٹین میں پائی جاتا ہے ایشیا اور افریقہ میں چونکہ یہاں پر ماحول گندہ ہے اور خوراک اور پانی ہمارا اتنا صاف نہیں ہے ٹیک نہیں ہوتا لہذا ان میں فود کے ساتھ ان کے اگز وغیرہ ہمارے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں دائیجسٹر سسٹم میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر دائیجسٹر سسٹم میں پھر ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر پیرسائٹ کے طور پر یہ زندگی گزارتے ہیں اچھا یہ اگر ایک بچے کے جسم کے اندر موجود ہے ایک ایڈلٹ کے جسم کے اندر موجود ہے تو اس کی گروت جو ہے وہ ریٹارڈ ہو جاتی ہے وہ بڑوتری نشنما جو ہے وہ انڈیویجول وہ انسان نہیں کر سکتا پھر نازیہ متلی اور قے جو ہے اس کو جو ہے اولٹی آتی ہے دل خراب ہونا جس کو ہم کہتے ہیں نازیہ وہ جو ہے اس کو الٹی آنے کی کفیت جو ہے متلی اس کو کی شکایت جو ہے اس کو ہوتی ہے ویڈ لاز اس کا وزن کم ہو جاتا ہے ویڈ لاز اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی خوراک ہم کہاتے ہیں وہ زیارہ تر اس ٹیپ وارم کا خوراک بن جاتا ہے اور ہمیں اس کے نیوٹرنٹس نہیں ملتے ایبرامینل پین بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے اور نروس ڈیسارڈر جو ہے نیورانز ہمارے نروس سسٹم جو ہے دماغی جو صحت ہے اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ چائلڈ میں ڈائی آفیٹ بچوں میں یہ کامل ہے اور بچے جو ہے اس سے مر بھی سکتے ہیں اس سے جو ہے موٹریٹی آپ کڈز آپ چائلڈ وہ بھی ہو سکتی ہے اچھا نیکسٹ سلائیڈ میں لگتے ہیں ایگزیمپلز آپ پلیٹی ہیلمنتز ایگزیمپلز آپ پلیٹی ہیلمنتز جو ہے اس میں پلینیریا آتا ہے پلینیریا کا جو جینس نیم ہے وہ دوگیسیا ہے تو وہ اس میں انکلوڈ ہے اس کے علاوہ لیور فلوکز جو ہے اس میں انکلوڈ ہے لیور فری لیونگ ہے پانیوں میں ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ لیور فلوک ہے فیشیول ہیپیٹکا ہے یہ کیٹلز یا مویشیوں کے لیور میں موجود ہوتا ہے پیراسائٹ ہے یہ انڈسٹین میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ٹیپ وارم ہے اور یہ ہک سکر وغیرہ ہے اور یہ ٹیپ وارم میں یہ ہم آل ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ابزارپشن آپ نیوٹرین جو ہے وہ باڈی کے ذریعے سے کرتا ہے سکن کے ذریعے سے کرتا ہے اور یہ انتہائی نوکساندہ ثابت ہو سکتا ہے ایسے کریکٹرز جو باقی فائلہ میں موجود نہیں ہے اور اس فائلہ میں موجود ہے لیڈر لائک نروس سسٹم ان میں موجود ہوتا ہے جس میں لانگی ٹیوڈنل اور ٹرانسور نروس موجود ہوتے ہیں اور اس نے لیڈر سیڈی کی طرح شکل بنایا ہوتا ہے نیورانز لیڈر لائک ان کے سٹرکچر میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ پردنس آپ پرنکائیما کنیکٹیو ٹیشو ان دا باڑی کیوڈی ان کے جسم کے اندر پرنکائیما ٹیشو موجود ہوتا ہے اور پرنکائیما جو کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے وہ ان کے لیے یونیک ہیں ان کے باڑی میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ سل فرٹلائزیشن ایس یونیک کرکٹریسٹک آف لیٹی ہیلمنتس یہ جو ہے سل فرٹلائزیشن بھی کر سکتا ہے ایک انڈیویجو اپنے سپارم کو فرٹلائز کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے تو یہ کچھ یونیک اور دسٹنگوش کرکٹریسٹک تھے جو باقی فائلم میں نہیں ہیں اور اس پلیٹی ہیلمنتس میں موجود ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک پلیٹی ہیلمنتس کے حوالے سے جس میں ہم نے ڈیٹیل سے جو بیولوجیکل کریکٹریسٹک ہے وہ ڈسکس کیے اور کچھ کلاسیفکیشن بھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا اچھا ویڈیو کو لائک کریں چین کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں اور اس کے علاوہ کوئی بھی کوئی ہوگیرہ ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پر کمنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آگلے لکچر تک اجازہ دیجئے اپنا اور اپنے ماحول کا بہت خیال رکھے اپنی صفائی کا اور اپنے ماحول کی صفائی کا بہت خیال رکھے تاکہ ایسے پیرسائٹ سے ہم خود کو بچا سکے اپنا خیال رکھے شکریہ